اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج جو ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ بہت ہی سمپل انگریڈینٹس کے ساتھ بننے والی ڈینر کی ریسپی ہے سو لیٹس سٹارٹ دی ریسپی اس ریسپی کو بنانے کے لیے ہمیں چاہیے ایک کلو آلو ہم آلووں کو اچھے سے دھو کر ان کا چھلکہ اتار لیں گے اور ان کے باری ایک سلائسز کاٹ لیں گے آلووں کے سلائسز بہت موٹے یا بہت پتلے نہیں ہونے چاہیے تقریباً اس سائز کے آپ کے سلائسز ہونے چاہیے یہاں ہمارے سارے آلو سلائسز میں کٹ گئے ہیں ابھی ایک بیکنگ ٹری کے اوپر ایک کپ موزریلا چیز کو ہم پھلا دیں گے اب ایونلی ساری ٹری میں موزریلا چیز کو پھلا دیں اب ہم ان آلووں کے سلائسز کو پیکنگ ٹری کے اوپر ون بائی ون رکھتے جائیں گے میک شور کہ کوئی بھی کورنر خالی نہ آ رہے ابھی ہم اس کے اوپر تھوڑا سا نمک سپرنکل کریں گے آپ ایونلی نمک اس کے اوپر سپرنکل کر دیں ابھی تھوڑا سا ہم آئل اس کے اوپر دریزل کریں گے آئل ڈریزل کرنے کے بعد ہم برش کی ہیلپ سے ایونلی آئل کو پھلا دیں گے تاکہ ہر ایک لیئر کو اور ہر سلائس کو اچھے سے آئل لگ جائے اب ہم اس سلائسز کیے ہوئی ٹری کو آلووں کو ہم بیک کریں گے ٹو ہنڈرڈ سیلسیس پر تھرٹی منٹ کے لیے تب تک ہم ایک فیلنگ تیار کریں گے جس کے لیے مجھے چاہیے دو ٹیبل سپون آئل اس میں میں ایڈ کر دوں گی ایک ٹیبل سپون جنجر اینڈ گارلک کا پیسٹ اس کو ہم دو منٹ تک سوتے کریں گے بعد میں ہم اس میں ایڈ کریں گے آدھا کلو کیمہ میں یہاں بیف کا کیمہ یوز کر رہی ہوں آپ کے پاس جو آویلیبل ہو مرگی کا بکرے کا جو بھی آپ کے پاس آویلیبل ہو اب وہ یوز کر لیں جب کیمہ کا کلر چینج ہو جائے تو ہم اس میں ایڈ کریں گے دو سے تین بھاریک سائز درمیانے سائز کے کٹے ہوئے پیاز ہم وہ ایڈ کر دیں گے آپ ان کو اچھے سے کیمہ کے ساتھ بھون لیں اب اس میں ہم ایڈ کریں گے کچھ سپائسز جو کہ آپ کو سکرین پر نظر آ رہے ہیں ان کی ڈیٹیل میں آپ کو ڈسکرپشن میں بھی شیئر کر دوں گی ان تمام سپائسز کو آپ کیمہ کے ساتھ اچھے سے مکس کر لیں جب ہمارے تمام سپائسز اچھے سے مکس ہو جائیں گے تو ہم اس میں ڈال دیں گے دو کپ ٹومیٹو پیوری آپ دو سے تین بڑے سائز کے ٹومیٹر لے لیں اور ان کو گرائنڈ کر لیں آپ کی ٹومیٹو پیوری تیار ہے اس ٹومیٹو پیوری کو ہم اچھے سے کیمہ کے ساتھ بھون لیں گے ساتھ میں ہم ایڈ کر دیں گے آدھا کپ پانی اور اس کو کور کر کے دس سے پندرہ منٹ کے لیے ہلکی آج پر پکنے دیں گے دس منٹ کے بعد یہ کیمہ بلکل تیار ہے ابھی ہم اس میں ایڈ کریں گے تھوڑے سی دھنیے کے پتے یہاں پہ ہماری جو آلو تھے وہ بیک ہو چکے میں ہیں ابھی ہم اس کے اوپر تھوڑی سی موزلیلہ چیز ایڈ کر دیں گے ساتھ میں اپنا تیار کیا ہوا کیمہ وہ بھی اس کے اوپر ڈال دیں گے ہم کیمہ کو ایون لی چاروں طرف اچھے سے پھلا دیں گے تاکہ ہر کورنر اچھے سے کور ہو جائے ابھی ہم تھوڑا سا چیز اس کے اوپر ڈال دیں گے اور ابھی اس کو ہم رول کریں گے ٹائٹ لی آپ نے اس کو دبا کر اور زور لگا کر اس کو رول کرنا ہے تاکہ یہ کھل نہ سکے پارشمنٹ پیپر ہم اتار دیں گے پوٹیٹوز ہمارے آلریڈی کوک ہیں کیمہ آلریڈی کوک ہیں ابھی ہم تھوڑا سا چیز اس کے اوپر ایڈ کریں گے صرف چیز کو میلٹ کرنے کے لیے ہم اس کو بیک کریں گے 250 سیلسیس پر 5 منٹ کے لیے چیز ہمارا میلٹ ہو چکا ہوئے اور ہماری یہ ریسپی بالکل ریڈی ہے آپ اس کو انجوائک کریں تھینک یو